محمد نحمد 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 سلیلن رسول کریم اما بعد فوز باللہ منشع سعدال رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سچی بات ہے آج میں صرف حاضری لگوانے کے لیے کہ جو ایک انوارلسل شاہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے تعلق اور یقیناً تعلق جو ہے مقائم رہتا ہے اور ایک کفیت سب پہلے ایک حکایت پڑی تھی کہ ولایت اور ولایت واو کی زبر اور واو کی زیر دونوں تقریباً ہم معنی لفظ ہیں ولایت کہیں یا ولایت کہیں لیکن کفیت ان دونوں الفاظ کی مختلف ہے ولایت اس شیعہ کا نام ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی اللہ کا محبوب جب اس قائدات سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جو معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ اور وہ تعلق مخلوق کی نسبت سے تو یہ جب اللہ کا دوست اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ جاتا ہے ساتھ جاتا ہے ولایت واو کی زیر اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا دوست جب اس قائنات سے رخصت ہوتا ہے تو ایک مخلوق کا معاملہ جو اللہ کے دوست کے نسبت میں ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے اس کے سامنے دوزانوں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق اس نے بنایا ہوتا ہے اور وہ تعلق جو بنتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی خاطر کہ منزل مقصود ذات سید قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یہ مجھے مقصود تک پہنچانے والا ہے اور جب مقصود تک پہنچ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچ جائے گا تو پھر اللہ تک پہنچانا یہ ان کا معاملہ ہے ان کا کام ہے ولایت جو ہے کہ جب اللہ کا دوست اس قائنات سے رخصت ہوتا ہے تو جو مخلوق کا معاملہ کہ جو اس کے ساتھ جس نے اپنی نسبت قائم کی جس نے اللہ کے دوست کے ساتھ یہ اہد کیا اہد دیا اور اہد لیا کہ اللہ کے دوست نے اہد یہ دیا کہ میں تجھے اللہ کے راستے پر چلاوں گا بواستہ ذات سید قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرید ہونے والے نے یہ اہد کیا کہ میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گا اس لیے کہ مجھے مقصود ملے اور مقصود ذات سید قائنات رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ اللہ کا دوست جب اس قائنات سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ولایت اسی قائنات میں رہتی ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ کا دوست کسی کو یہ معاملہ سونپ کر نہیں گیا تو وہ اسی قائنات میں رہتا ہے اور مخلوق جو اللہ کے دوست کے ساتھ متوصل ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنا نسبت قائم کرتی ہے اللہ کی خاطر اس کا معاملہ اس ولی کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے دوست کا آگے اس کی ولایت کو لے کر چلتا ہے اور جو طریقت کا معاملہ کہ ایک موقع پر میں دو چیزیں صرف گزارش کروں گا دو حقائیات یا دو دو تین واقعات کہ اس میں پیر کیا ہے مرشد کیا ہے ہادی کون ہے رہبر کون ہے کہ مرشد ہادی رہبر وہ ہے کہ جو سلسلہ در سلسلہ ایک کے بعد ایک میرا مرشد یہ اس کا مرشد یہ اس کا مرشد یہ تاہاں مولا کائنات مولا علی علی وجل کریم کی ذات اور ان سے نبی کریم شیخ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر حضر خیجہ نظام الدین اولیاء اپنی خانقہ سے باہر نکلے سات پانشات مریدین تو یک دم بادب ہو کے ہاتھ باندھ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ساتھ مریدین تھے وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے گلی میں کوئی ہوں کا عالم کوئی آنے جانے والا نہیں ایک کتہ باس آرہا کتہ گزر گیا محبوب الہی چل پڑے مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا کہ کتے کا ادب اور اخترام تو ارشاد فرمایا کہ پاک پتن میں ایک ایسا کتہ دیکھا تھا خیال یہ ہوا کہ یہ کہیں وہ تو نہیں ہے یہ دیکھئے مرید کے لیے جو شیح لازم ہے کہ شیخ کی گلی کا کتہ وہ بھی محترم ہے کہ اس کی نسبت شیح خیساد ہے اور اس قائنات میں مرید باصفہ خسرو جیسا کسی نے نہیں دیکھا کہ جب مرشد کا وصال ہوا تو شہر سے باہر تھے واپس آئے تو شیخ کی پائنٹی بیٹھ گئے اور بس یہی بات کہ پتہ نہیں شیخ نے کیوں جلدی اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ چھ ماہ تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور ٹانگیں جڑ گئیں یہ مرید کی کیفیت ہے اور مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہونا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر تتمیر خسرو بنگالے کی مہم سے واپس آئے تو کو ایک جگہ قیام کیا اور اس سے پہلے ایک واقعہ تھا کہ قوال قوال چلے گئے کہ قوال حضر عزام الدین علیہ محبوب علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی کچھ مشکل پیش کی مدد کا طلب گار ہوا تو اپنی ارشاد فرمایا کہ ابھی تو پاس کچھ نہیں ہے انتظار کر کچھ آیا تو پیش کر دیتے ہیں تمہیں حاضر کر دیتے ہیں تین دن وہ قوال وہاں بیٹھا رہا ہے اتفاق کی بات ہے کوئی نظرانہ بھی نہیں آیا تیسرے دن سرکار نظام پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے اپنی کھڑا میں نکالے لکڑی کے جوتے نکالے اور اسے دیل کیا اچھا بھئی اس وقت تو یہی کچھ ہے لے جا بڑا رنجیدہ ہوا کہ لو جی بڑا شہرہ سنا تھا بڑی نام سنا تو ملا کیا پوٹے جوتے لکڑی کی کھڑا میں اسی رنج میں اور دل میں شکایت کرتا ہوا نکل پڑا یہ جہاں حضر امیر خسرو آکے ٹھہرے رات ہوئی تو کمرے سے باہر آگئے آواز لگائی کہ بوہ پیر می آید مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بوہ پیر می آید لوگ جو ان کے مساحب تھے بھاگے دورے دردر دکھا آقا جی کوئی بھی شیع ایسی نہیں آپ کے مرشد یہاں تشریف نہیں کمرے میں چلے گے پھر دھوڑی دورہ تشریف لائے کہ بوہ پیر می آید اب وہ ذرا کانشس ہو کے بھاگے دورے کے دیکھیں کیا ایسا معاملہ ہے پھر آگے کہا جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے پھر جب تیسری دفاع ارشاد فرمایا کہ بوہ پیر می آید اب یہ دیکھی یہ مرید بھی کیا ہے کہ شیخ کی جوتے وہاں پڑے ہوئے ہیں کھڑا میں اسے اس میں سے بھی شیخ کی خوشبو آ رہی ہے شیخ کا احساس کر رہ شیخ کے وجود کو محسوس کر رہ شیخ کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر رہ جب تیسری دفاع اپنے ارشاد فرمایا تو لوگ پھر بھاگے دورے اور اس قوال کو پکڑ کر لے آئے کہ حضور یہ ہے کہ یہ کے بڑا شوہرہ سن کر گئے تھے تو مجھے تو یہ ٹوٹے جوتے ملے ہیں کھڑاوے ملی ہیں لکڑی یہ ارشاد فرمایا بیچو گے اس نے کہا حضور کیوں مذاہ کرتے میرے سامنے جن جوتوں کو کون خرید دے گا ارشاد ہوا کہ میں مگالے کی مہم سے واپس ساروں ستر اونٹ میرے پاس مال و دولت سے بھرے پڑے کیا ان کے بدلے سودہ کرتے وہ غش کھا گرا کہ یہ میرے ساتھ مذاہ کرتے اس نے کہا حضور میں غریب آ میرے ساتھ آپ یہ مذاہ تو نہ کریں وہ پھڑے ہیں یہ جوتیں مجھے دے دے اور جا لے جاؤ وہ نہال ہو کے چلا گیا امیر خسرو اگلے دن شہر میں داخل ہوئے سہری کی وقت اور شہر میں جب داخل ہوئے تو جوتیں سر پر رکھے ہوئے وہ اور رقص کرتے ہوئے شہر میں سامنے سے مرشد آرہ نظر آ گئے ارشاد خسرو سودہ سستہ ملا گزارش کی کے مرشد بیچنے والا ناہل ہنجار تھا اسے تو ان کی قدر ہی نہیں تھی معلوم میرے پاس تو ستر ہونٹ سے میرے پاس میری جان مانگ لیتا تو میں وہ دینے کے لیے تیار تھا یہ تو پھر بھی مجھے سستے تھا یہ مرید کی کی اور پھر جب مرید ایسا ہو تو پھر نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت یہ بات کہتی ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں یہ وسیعت کرتا کہ اس ترک بچے کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے پھر مرید کی محبت مرید کی شفقت شیخ پر یہ ہوتی یہ شیخ کہ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ایک نسبت کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ ایک کیفیر کے ساتھ کہ یہ قبریں جو ہیں ان قبروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ان قبروں کی نسبت سے ان کے ساتھ تعلق لوگ کہتے ہیں نا بندہ مر گیا تو قبر میں گیا یہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر پاک پتن شریف میں پیر میرے لش حضر رحم اللہ تعالی حاضر تھے وہاں حق فرید یا فرید کنارے لگ رہے تھے تو ایک مولانا صاحب نے پیر میرے علی شاہ صاحب سے یہ بات کہی کہ کیا یہ لوگ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ جو حق فرید یا فرید کنارے لگ رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے اشار سومایا کہ شاہد اللہ تعالی بھی اس وقت عرش مولا پر حق فرید یا فرید ہی کہ رہا ہے اب وہ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں اس نے اپنی نظر سے میرے پاس دلیل قرآن مجید سے ہے کہ کیا دلیل تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو کہ بابا حضور کی ذات وہ ہے جن کا ارشاد ہے کہ چالیس سال تک فقیر فرید مسعود نے اپنے اللہ کے کسی حکم کی خلاور جنی کی اور اب کیفیت یہ ہے کہ فقیر اپنے اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرتا ہے اور اس کو قبولیت بخشتا ہے اور یہ اس کا جو اذکر کم کی بات ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا آج کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے دادہ سے اوپر پردادہ کا نام یاد اور اس میں بھی کتنے دادہ تک تو شاید یاد ہوتا ہے پردادے سے اوپر کتنے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوں شاید مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا جس اپنے پردادے سے اوپر کا نام دادے کے دادے کا نام جا ہوں لیکن ایک ہزار سال ہونے والا دادہ حضور کی دروا آٹھ سو سال سے زیادہ خاجہ مہین الدین چشتی میری رحم اللہ تعالی پونے آٹھ سو سال بابا فرید دن مسعود کا سلا تعالی آج بھی ان کی بارگاہ آج بھی ان کے مقام ناروں سے گونتے ہیں اور یہ یہاں وڑچہ میں ہم لوگ جو آئے ہیں مجھے لاہور سے آتے ہوئے پانچ ہرتے لگے یہ ایک جنگل جو لوگ قروب جوار کے آئے جو ادھر ادھر سے آئے وہ اس محبت میں آئے کہ جو انہیں ان قبر والوں سے محبت تھی ان کی محبت ان کے ساتھ تھی اور ان کی محبت ان کے ساتھ تھی اس محبت کا پرتاؤ آج ان بچوں میں نظر آ رہا اور یقینا کہ جہاں اللہ کا دوست آقے بیٹھتا ہے وہ جگہ وہ مقام اس کی نعمتوں کا اس کی تجلیات کا اس کی کیفیات کا اس کے انوار و اکرام کے ورود کا مقام بن جاتی ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک بابرکت اور بانصیب جگہ بن جاتی ہے آج کا اتراز یہ بھی ہے کہ مزاروں پر جا کے دعائیں مانگنا موسیقی 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 قبولیت دعا کے مقامات ان میں ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہو جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو جہاں اس مالک تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو وہ یقیناً قبولیت دعا کے مقام ہے اور یہ دلیل قرآن مجید سے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس دور میں یہ بات تھی کہ ان کی جو مسجد ہوتی تھی اس کے لیے کہ جو خاتون بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ منت مانتی تھی نظر مانتی تھی اس کو بیٹا ہوتا تھا اور پہلا بیٹا وہ وہاں کے لیے منت مان کے وہاں پیش کر دیا یہ بیٹی پیدا ہوگی اور یہ باقیہ پورا قرآن مجید کہ حضرت مریم سلام اللہ کی کفالت حضرت زکریہ کے حصے میں آئے حضرت زکریہ نبی برحق جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود اور اس وقت تک بے اولاد روایات میں جس طرح سے بات ہے کہ اس وقت تقریبا برحق پہ عمر میں کہ جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حجرہ دیا گیا تھا جہاں یہ اپنی اللہ کی عبادت کرتی تھی کہ جب حضرت زکریہ علیہ سلام وہاں داخل ہوئے اور بے موسم کے فل دیکھے تو جو قرآن مجید شاہد فرماتا ہے یا مریم ان اللہ کے حاضر اے مریم یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم نے جواب میں کہا کہ اے میرے خالو جان اے میرے سرپرست یہ میرے اللہ کے ہاں سے اور یقیناً اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے یہ کیفیت ہو گئی اور وہیں پر ہنالے کا دعا زکریہ رب اسی مقام پر اسی وقت میں اسی ساتھ میں اسی کیفیت میں اسی حالت میں بھر سے زکریہ علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پھر ہنالے کا دعا زکریہ رب کہ اللہ رب حبل اللہ دن کا ذریت ان طیبہ کہ بارالہ مجھے اپنے ہاں سے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرماتا اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سونے بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور بیٹا بھی ایسا کہ تین صفات اس کی اسی وقت بیان کر سیدہ و حصور و نبی من الصالح کہ وہ سردار ہوگا وہ محفوظ ہوگا اور نبی من الصالحین وہ نبی وں میں صالح ہوگا اور اس کے ساتھ پھر حضرت زکری دعا اپنی مانگی ہوئی ہے نبی برحق ہیں یقینا اپنے اللہ کی عطا پر انہیں کوئی شک نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کہ بارے لہ مجھے کوئی نشانی جہاں عبادت کر رہی تھی اپنے اللہ کے نام کی تصویح کر رہی تھی اپنے اللہ کا درود پڑھ رہی تھی اور عبادات کر رہی تھی تو وہ جگہ وہ مقام جہاں اس کی انعائیات بے شمار تھی جب وہاں اس کیفیت کو اس انداز کو اس انعام کو اس اکرام کو وہاں دیکھا علیوں کے مزارات کہ اگر جو بڑے داتا حضور کا خجہ غریب نواز کا اور مجھے واقعی یاد آ رہے کہ اجمیر شریف کا مجھے ایک شخص نے سنایا یہ واقع کہ وہ وہاں حاضری کے لیے گیا تو بیٹھا وہاں سکھ بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں سارے مذہب کے لوگ آتے ہیں یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا آئی میں نے ایک سکھ کو بلایا پاس اس کو بلا کے کہا کہ تم سکھ ہو تم یہاں کہاں آئے تو سکھ نے جو جواب دیا اس نے کہ خاجہ کو نہیں اتراز تو کون اتراز کرنے والا اور یہ شہ دیکھئے کہ جس طرح سے ایک انگریز کا بیان ہے کہ میں نے اس ہندوستان پر اس قبر کو حکومت کرتے دیکھا یہ یقیناً جسمانی طور پر تو یقیناً یہ چلے جاتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں لیکن یہ یقیناً ان کے اعصاف ان کی عظمتیں وہ اس قائنات میں ہمیشہ رہتی یہاں اکٹے ہیں یہاں جو ابھی چھوٹے بچے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا انوار حسن صاحب ان میں نظر نہیں آرہی وہ قیفیات نہیں نظر آرہی 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 اور مالک تعالی اس جگہ کو اس مقام کو کہ جو آج بھی پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں ان رونکوں کو تا عبدالعباد قائم رکھے دائم رکھے شاد رکھے آباد رکھے اور جو محبتیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی حیات ظاہرہ میں لٹائیں وہ تا قیامت لٹتی رہی وہ کیفیات وہ عطا ہوتی رہی وہ انوار بٹسے رہی اور آنے والے یہاں ان سے مستفید ہوتے رہے مالک اس کی توفیق عطا فرماتا رہے وآخر دعوانا عدی اللہ اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ اللہ عالمین آج کی اس بابرکت محفل میں جو جو کچھ یہاں کلام قرآن مجید پڑھا گیا ناتیں پڑھی گئی قوالی ہوئی جو کچھ نظران پیش کی گئے بارالہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما العالمین ان سب چیزوں کا سوا تمام مرہومین کو پہنچاتے بارالہ اسے قبول و مقبول فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں آتا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک صلی اللہ شفاعتیں ان کے نصیب میں رکھ میت ان کے نصیب میں رکھ العالمین اس سب کے ست کے میں تمام حاضرین کی دینی دنیوی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی حاجات کو پورا فرما تنگیاں دور فرما تکلیفیں دور فرما مصیبتیں دور فرما بیماریاں دور فرما بے روزگاریاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما کرزوں سے نجات عطا فرما رزق میں کشائش عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما العالمین یہاں ہر آنے والے کو تیرا راستہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک بنا العالمین یہاں ہر آنے والا راحتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ یہاں سے واپس جائے بار الہ آج جو اس میں حاصل ہوئے العالمین صاحب زدگان کو یہ توفیق اطاف فرما کہ وہ اپنے بڑوں کا مشن لے کر آکے چلتے رہے دین کی خدمت کریں دین کی آبیاری کریں یہاں جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں دین سے بہتکے ہوئے لوگ ہیں بار الہ انہیں راستگی ملتی رہے خیر ملتی رہے دین و دنیا کی ہر خیر کرم برکت نعمت آفیت دستگیری انام احسان اکرام فضل سعادت گناہوں سے لغزشوں سے تکثیروں سے نجات اطاف اپنا بنا کے رکھ اپنوں کا بنا کے رکھ الالمین اپنے نیک لوگوں کے اپنے صالحین کے اپنے عبادت گزاروں کے اپنے شکر گزاروں کے اپنے نوادے ہوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق اطاف رمات ہے الالمین شیطان کے شر سے حاضروں کے حسد سے رزیلوں کی رضالت سے جادو گروں کے جادو سے عاملوں کے عملیات سے بد زبانوں کی بد زبانی سے بد کلاموں کی بد کلامی سے بد نگاہوں کی بد نگاہی سے ہمیشہ اپنی پناہ میں اور اپنی دستگیری میرا الالمین اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرماؤ اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرماؤ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ سچا ستھرا نیک صالح شخص بنا اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں بھی الہا قطع فرماؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا اننا مننا فغفر لنا ظلوبنا وقنا عذاب النار رب جلی مقیم السلات منذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی والے والدی و للمومنین یوم یقوم الحصہ سمینا وعطان غفران ربنا وعلیق المسیر اللہم توفہ مسلمین ولکن بالصالحین ربنا لا تضغ قلوبنا باز حضیدنا وحبلنا مل دنک رحمان انک انت الوحاب ربنا انک جام الناس لیوم لا رعب فی ان الہل یخلف المیاد ربنا لا تواخذ ن نسی ن وقت آنا ربنا ولا تحمل علینا عسر تما حملتو وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا انل قوم القافرين ربنا تقبل منا انک تصمی والعليم وتبل انک تت تواب الرحیم وعاف ان وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا انل قوم القافرین وصل اللہ تعالی خیر خلق نور عرشہی سیدنا و مولانا محمد و اعلان